سماجوادی پارٹی میں کنفیجن کی ستی بنی ہوئی ہے اور اب خود سماجوادی پارٹی کے مکھیا اکھیلیش یادب کننوچ سیٹ سے چناوی میدان میں اتر رہے ہیں سوبرت پاٹک کے خلاف آپ کو بتا دیں کہ سوبرت پاٹک نے اسی لئے ان پر حاملہ بھی کیا انہوں نے کہا کہ جیسے ڈیمپل یادب ہاری تھی اب اس بار اکھیلیش یادب کی باری ہے یہ نامانکن کرتے ہوئے کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اکھیلیش یادب نے کننوچ سیٹ سے نامانکن داخل کیا بلکل تصویریں اکھیلیش یادو کی جب وہ اپنا نومینیشن فائل کر رہے تھے نومینیشن اکھیلیش یادو کننوچ لوگ سبھا سیٹ سے فائل کر چکے ہیں تو اب ایسے میں لڑائی بڑے دلچسپ ہے کیونکہ ان کے سامنے سوبرت پاٹک ہیں اور سوبرت پاٹک نے کہا بھی ہے کہ اس بار کا چناؤ بھارت اور پاکستان کے میچ جیسا ہے سیدھا گراؤنڈ زیرو پر چلیں گے ہمارے سویگوی آجے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آجے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آجے اس وقت پاٹک کا یہ کہنا ہے کہ اب بھارت اور پاکستان کے میچ جیسا ہی چناؤ ہوگا جبکہ اکھیلیش یادو پورے کانفیڈنس میں نظر آ رہے ہیں وہاں کی اس وقت راجنیتی حالات استطیاں کیا کچھیں بتائیے گا اور آج کیا اپ ڈیٹ سیجیے گا ہات موس سیٹ اب اتر پردیش کی اگر کہا جائے کن نوچ کو تو اس میں کوئی بھی اتشوکتی نہیں ہوگی کارن کی جو دو چہرے سامنے ہیں اکھیلیش یادو اتر پردیش کی راجنیتی کا بڑا چہرہ اور ایک طرف سوبرت پاٹک اپنی بیان باجی جو اکھیلیش یادو کو لے کر کرتے سیدھا زوردار حملہ کرتے ہیں ڈسٹرپ کرتے رہتے ہیں وہ ان کے سامنے ہیں آج بھی ریپبلک بھارت سے بات کرتے ہیں انہوں نے حملہ اکھیلیش یادو پر کیا ایک بار تصویریں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سپا کا کاریال ہے اکھیلیش یادو کچھ منٹ پہلے یہاں پہنچے تھے سواغت زوردار ہوا فول اڑایا ڈھول بجایا کاری کرتا ہوں اکھیلیش نامانکن کے لئے پہنچے ہیں نامانکن ہو چکا ہے پھر واپس سے ہی پر آئیں گے یہاں آپ کو عام آدمی پارٹی کی بھی کاری کرتا دکھیں گے سر میں ٹوپی لگائے کانگریس کا جھنڈا لیے کاری کرتا بھی دکھیں گے سپا کے کاری کرتا بھی دکھیں گے تو گڑبندن کے تمام دل کے لوگ ہیں وہ ساہی تھے اکھیلیش یادو کی امیدواری سے اور سبرت پاٹھک جو بیانبازی یہ ایک بڑا مدہ کیڑر کے بیچ میں ہے جو بیانبازی وہ آگرامک کرتے ہیں سبرت پاٹھک جو باتیں کہتے ہیں اس کو لے کر کڑر کافی ناراض ہے اور اس ناراضگی کو لے کر اکھیلیش یادو کے پاس گیا جس کے بعد اپنا جو ریکویسٹیں انہوں نے کیا اور اکھیلیش یادو اب نامانکن کرنے کے لئے پہنچے ہیں نامانکن کی تصفیر آ چکی ہے نامانکن وہ کر چکے ہیں ہم سے کچھ دیر میں یہاں پر پہنچیں گے اور کڑر سے سمبات کریں گے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنا سمیں وہ کڑھنوج کو دیں گے نامانکن کے بعد کتنے کارکرموں یہاں پر کریں گے جو اتر پردیش میں اس سمیں تمام لوگ سبھا سیٹیں اس میں ہاٹ موسٹ بن کر نکلتی اس سمیں دکھائی دے رہی ہے کڑھنوج کی سیٹ کیونکہ جس طریقے سے یہاں پر ابھی کی گڑیت ہے ابھی کی ویدان سبھا چناؤ کے پڑھنا ہمیں اس کے علاوہ جو بلوک پر موکھوں پر الگ الگ پارڈیوں کا استطیق ہے گرام پردھان اس طرح پر جو استطیق ہے بلوک پر اس طرح پر استطیق ہے BJP مضبوط تو دیکھ رہی ہے لیکن اکھلیش یادوں کی امیدواری ایک بڑا ٹویسٹ کنوج کی سیٹ پر لے کر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے بلکل اج ہے جس طریقے سے آپ گراؤنڈ زیرو پر لگاتار ہیں دیکھیں یہ اسمنجس کی استطیق جو ہے وہ لگاتار بنی ہوئے لیکن ایسی کیا بھجیا رہی ہے اگر گراؤنڈ پر آپ دیکھیں کہ اکھلیش یادہ جو ہے پہلے تیش پرتاب کو ٹکٹ دیا تھا لیکن پھر آپ کچھ خود چونہ بھی میدان سے اتر رہے ہیں کیا سمی کرن انہوں نے دیکھے اگر دیکھا جائے لسٹنگ کے حساب سے جس حساب سے انہوں نے ٹکٹیں دی ہیں آخری میں بلکل جا کر کنوج کنام اور اکھلیش یادوں نے بیچ میں اشارے اشارے میں کہا جب نوراتری سے پہلے کنوجو آئے تھے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کون اترے گا یہاں تو بولا نوراتری کے دن آنے دیجئے اچھے دن آنے دیجئے تصویر صاف ہوگی اس کے بعد یہاں کے جو جلہ دیکش ہیں انہوں نے ریپبلک بھارت کو بتایا کہ اکھلیش یادوں ہی امیدوار ہوں گے لیکن بعد میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ تصویر بدل جاتی ہے جو بھتیجے ہیں وہ امیدوار کے طور پر دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد کیڑر پہنچتا ہے جب رات میں اکھلیش وہاں پر رکھتے ہیں وہاں پر جا کر ان سے بات کرتا ہے ان سے سموات کرتا ہے ان کو اپنی بات بتاتا ہے کہ آپ ہی آئیے آپ آئیں گے تب ہی بات بنے گی تب ہی ہم جیت پائیں گے کنوجو اور اب دو ہے ناک کی لڑائی کی بات کرنا بلکل اجائے اب اکھلیش یادوں کا یوں کنوجو سے میدان میں آنا کتنی لڑائی دلچسپ ہوگی اس کے لئے انتظار چناؤی نتیجوں کا کرنا ہوگا پھلال اپنی بڑی کبر اپنے درشکوں کو بتا دے سبرت پاٹھک کو رام گوپال یادوں نے پاگل بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سبرت کو پاگل کھانے بھیج دینا چاہیے کیونکہ پاگل لوگ چناؤں نہیں لڑ سکتے ہیں 2019 میں ان کی پہلی اور آخری جیت تھی سبرت پاٹھک کے دماغ میں اس بات کا فطور ہو گیا ہے اور یہ بڑا حملہ رام گوپال یادوں نے سبرت پاٹھک پر بولا ہے اور کہا ہے کہ انہیں پاگل کھانے بھیج دینا چاہیے ایک طرف جہاں سبرت پاٹھک کننوج لوگ زبا سیٹ سے اپنی جیت کو لے کر اس بار بھی آشورست ہیں تو وہیں دوسری طرف رام گوپال یادوں نے ان کو پاگل کھانے بھیجنے کے لیے کہا ہے سر سمجھوانی پارٹی بار بار کینڈیڈٹ بدل گئی ہیں آپ بھی گھر ہے آپ بھی گھر ہے جیت گیا وہ اس کی پرسٹ اور لاثٹ جیت تھے سب بھاجپا کی جو سانسر بھارت پاکستان سے مقابلہ بتا رہے ہیں اور افریکاس کی باتیں کب ہے خیتور ہو گیا ان کے دماغے گولٹ ڈھیڑا ہو گیا ان کے دماغے سبرت پاٹھک نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کا میچ ہو گیا اب اسے چناؤ لڑنے لائک نہیں اسے اسے بھیجنا چاہیے لیونیٹک اسائلم پاگل کھانے میں کیونکہ جو پاگل ہے آدمی چناؤ نہیں گر سکتا ہے اور یہ اگر یہ بات کہہ رہا تو پاگل ہے کہ سنٹ ڈیونیٹک اسائی کے ہار کے ڈر سے سمجھوہ دی پارٹی بار بار ڈیڈیٹ کو دل ہوئی ہیں ڈیڈیٹ سکوہ کبھی انہوں کی سیٹ بچانے ڈیٹ پہنچ سکتا ہے ڈیٹ کیاں سناوی میدان میں چکی سپاہ کا یہ گھڑ رہا ہے سر سمجھوہ دی پارٹی ہمارے گر ہے اب بھی کڑ ہے جو جیت گیا وہ اس کی پرسٹ اور لاسٹ جیت تھے سب بھاجپا کی دو سانسر انتتکالین وہ بھارت پاکستان سے مقابلہ بتا رہے ہیں اور افریکاس کی باتیں کب ہیں پہتور ہو گیا ان کے دماغ ڈیڑا ہو گیا ان کے دماغ سبرت پاٹھا کے میں کہا ہے کہ بھارت پاکستان کا میچ ہو موسیقی 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 موسیقی